کولکتہ کے جان نگر روڈ میں گجشتہ شب جشنے آفتاب رسالت کے نام سے ایک ملاد کا پروگرام کیا گیا جس میں وارڈ ساٹھ کے کئی سماجی ورکرز بھی موجود تھے ایک اچھا پروگرام ہوتے رہے مسلمہ اتنا اچھا دین تعلیم اور دین کے بارے میں اگر چرچہ ہوگا تو وہاں سے سیطان بھاگتا رہے گا ہمیشہ ایسا پروگرام ہر جگہ ہونا چاہیے ہر لنڈین میں ایک لنڈین میں ہونا چاہیے تاکہ بچے لوگ کچھ سیکھیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو وہ دور میں بھی میں نے قبل پہلے بھی بولا ہے کہ اپنے زمانے میں بھی اگر چاہتے تو زمین کو اور اسمان کو ایک ساتھ ایسی کر دیتے ہیں تھا تو وہ خود پھر وہ جب روز کھڑا پھیکا جاتا تھا تو جب ایک دن جب دو دن نہیں پھیکا گیا تو خود اوپر چلے گئے جا کے پوچھیں بھائی کھڑا آج میرا پر میں کیوں نہیں گیرا دو دن تو کھڑا نہیں گیرا آخر کیا بات ہے وہ جو پھیکتا تھا وہ چلے گیا یہاں سے جب جا کے دیکھیں تو وہ بیمار ہے جب وہ بیمار ہے ان کے بھی لئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے یہ ہماری نمائی کے پہگام ہے ہماری نبی نے یہ نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بولے کہ آپ کہیں کوئی اگر مارتا ہے تو آپ اس کو بھی مارو بولتے ہیں اگر یہ گال میں مارا تو دوسرے گال بھی بڑھا دو یہ ہماری نبی کی پہگام ہے کہ ہم لوگ بڑے لوگ کرتے ہیں تو چھوٹے لوگ کو اس سکھنا پڑے گا ہر دور پہ دیکھیں اگر گھر سے ہی سکھ کے نکلتا ہے دن تو گھر میں جب اچھا اچھا کام ہونے لگے گا تو اس کا بچہ بھی وہی سکھے گا ہر گلی ہر محلے میں ہونا چاہیے یہ کیرن بتا رہا ہے کہ اب اچھائیاں ہی اچھائیاں آئیں گی بچوں نے پیغام دیا امید کیسے لگائی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت پوری دنیا میں سب بیماری بیماری ہو رہتی تھی جب نبی آئے مکہ سے ایک تاریخ ہشتری ہے جب مدینہ تشریف نہیں لے گر گئے تھے اس وقت مدینہ کا نام تھے یسرب بیماریوں کا گھر جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گر گئے تو اب وہ بیماری کا گھر نہیں رہا مدینہ بلکہ شفا خانہ بن گیا یہ بھی پیغام میں لہا ہے دوسری بات اور نبی آئے تو سب کا حق دلایا جس وقت نبی نہیں آئے تھے اس وقت لڑکیوں کو زندہ گاڑا جا رہا تھا جس وقت نبی نہیں آئے تھے اس وقت عورتوں کو اس کے شہر کے انتقال کے بعد اس کو کہتے تھے یہ منحوس ہے اس کو چہرہ مت دیکھو اس کے شہر کے چیتہ کے ساتھ گھجرا دیا جاتا تھا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگر نے پیغام دیا لڑکیاں آپ کے لئے زحمت نہیں بلکہ آپ کے لئے رحمت ہیں عورتیں زحمت نہیں بلکہ وہ آپ کے گھر کے چراغ ہیں تو عورتوں کو جینے کا حق پیغام دیا لڑکیوں کو جندگی گزارنے کا طریقہ تا فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شپ میں علاقہ کھڑا کر دیا نہ کوئی گورا نہ رہا نہ کوئی کالا رہا نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز انہوں نے آفتہ بیری ساتھ پیغام بچوں نے پورے علاقے لوگوں کو دیا کہ امن شانتی اخلاق محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے اس میں یہی کہیں گے کہ بہت خوشی کی بات ہے کم سے کم بچے اس طریقے کا پروگرام کر رہے ہیں حضور پاک کے شان میں اور یہ ہر محلے میں ہر علاقے میں ہونا چاہیے اور اس سے لوگوں کو عبرت بھی حاصل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مولانا صاحب آتے ہیں وہ تقریر کرتے ہیں اچھی باتیں سناتے ہیں یہ بھائی چارہ کا پیغام ہوتا ہے ہمارے حضور پاک ہمیشہ بھائی چارہ کا ہی پیغام دیئے اس کو عام کیا جائے اس لئے ہم لوگ کوئی سنس کر رہے ہیں کہ جلسہ ہر جگہ اور اور اچھا جلسہ ہوئی ہے حضور پاک کے سان میں جلسہ ان کے عامد کے خوشی میں جلسہ یہ جلسہ ہونا چاہیے اور ہر جگہ ہونا چاہیے دیکھیں ہر مہینہ جہاں تک ملاد النبی کا تعلق ہے یہ سالوں سال ہوتا آ رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہی رہتا ہے چونکہ عامد رسول چونکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے تعلق سے یہ ایک حسین موقع ہے جسے ہم بارہ ربیع النور کہتے ہیں اس پروڑام کو تو اس لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم جب حضور کی عامد جب ان کی ولادت ہوئی تو اس موقع پہ ہم ان کو ملاد النبی کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ تو کہنا کہ یہ مطلب ہے کہ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہزاروں جبریل الجے ہوئے ہیں گرد منزل پہ نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا یہ بہت خوشی کی بات ہے بچوں لوگ کو ہم لوگ کو دینا چاہیے کام کو آر آگے بڑھائے اللہ تعالیٰ ان لوگ کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم لوگوں کی طرف ان کو ایک توفہ ہے یہ پروگرام جو ہوا ہے ایک یونیٹی کا پروگرام ہے جیسا کہ آپ لوگ کو پتا کہ فرانس میں کیا آپ سلوکی کی گئی ہے تو یہ ایک پیغام ہے ہندوستان کے طرف سے کہ ہزار کے پسچان میں کبھی بھی کوئی بھی گوستاخی نہیں سنویں گے اور نہیں کبھی برداشت کی جائے گی تو یہ یونیٹی کا پروگرام ہے اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی ایک قوم کے لئے نہیں پورے کائنات کے لئے نبی بن گیا ہے اور آمن کا پیغام دیا تھا یہاں سے بھی وہی آمن کا پیغام دیا گیا ہے اور جو بابا چل رہی ہے اس کے لئے یہاں پہ دعا گیا میں تھنکس پول ہوں زائد صاحب کا اور جو بھی یہاں کے ٹیم میمبرز ہیں کہ انہوں نے ایسا پروگرام کیا اور دیش کے حد میں ہے یہ ہمیشہ دعائے کرتے ہیں یہاں کے مسلمان اور ہمیشہ ایسی پروگرام ہونا چاہیے چلتا رہے تو بہت بہتر ہوئی تین سال سے لگتار یہ پروگرام ہو رہا تھا تو یہ ہم لوگ ان چوتہ سال پھر سے پروگرام کر آیا اور جو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں تو بچے لوگ یہ پروگرام نہیں کر رہا تھے جب تک ہمارے سر پہ یہ بڑوں کا ہاتھ نہیں رہے گا تو ہم لوگ یہ کچھ نہیں کرا سکتے ہیں سمجھے جیسے کہ ہمارے چیف پیٹرون جناب زہید صاحب ہے جو ہر مطلب جو کی کسی بھی تاریف کے محتاج نہیں ہے جناب محمد زہید صاحب پھر ہمارے پریسیڈنڈ ہوئے جناب خرشید صاحب جسے ہم جممن انکل کے نام سے جانتے ہیں پھر ہمارے ایریا کے لوگ ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے جعوید انکل ہوئے ہیں ہمارے بڑے ہمارے رفان انکل پرنس بھائی نہیں آئے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں میں ہم لوگ نے دعوت دیا کچھ شرکت کیے کچھ جلی چلے گئے کچھ نہیں آپا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بس آپ لوگوں کا دعا رہا تو یہ چاللیس سال بھی ہو سکتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ آگے پروگرام